اسلام علیکم میں ہوں کوکنگ شہوید انایہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ دل اور پوٹے لے لیے ہیں یہ چکن کے ہیں ڈیل اور پوٹے اور ہم اس میں کھلج بھی شامل کریں گے وہ ہم نے لے لیا ہیں اور ہم نے رفلی چوب کر کے پیاز ڈال دیئے دو عدد اس میں ہم نے لسن جو ہے وہ چھل کر ثابتی ڈال دیئے رفلی چوب کر کے ہم نے اس میں ٹرماتر ڈال دیئے دو عدد یہ دس سے بارہ م безجی لیئی تھی میں نے ان کو بریک پیس لیا ہے وہ بھی ح deaf چل تتے ہیں اس کو حامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اترک بھی حامل کیا تھا کٹا ہوا 1 ٹی سپون ساتھ اس میں ہم نے نمک ڈال دیا 1.5 ٹی سپون اب ہم اس کو گیس کے اوپر رکھ کر ایک بوائل آنے تک اس کو پکا لیں گے بوائل آنے کے بعد ہم اس کو سی ٹی لگا دیں گے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر دیا تھا پریشر کو کھول لیں گے یہ پریشر اس لیے دیا تھا کہ جو ہمارے پوٹے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں تو وہ جلدی انگل جائیں گے پریشر دینے سے اس لیے ہم نے ان کو پریشر لگایا تھا اب ہاف کپ ہم جو ہے اس میں اویل شامل کریں گے اس میں ہم نے دال دیا ہے دھنیا پوٹر 1 ٹی سپون زیرہ پوٹر ہم ڈال دیں گے اور ہم نے ہلدی ڈیل ڈال دی ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ریڈ چلی فلکس جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیں گے 2 ٹی سپون میں نے ڈال لیں بھر کے آپ مرچے کامڈا کھانا پسند کرتے ہیں تو 1 ٹی سپون ڈال لیں ہم تھوڑا تیکھا کھاتے ہیں اس لیے میں نے 2 ٹی سپون ڈال لیں اب دھنیا پوٹر ڈال دی ہے دھنیا پوٹر میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اور اس کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے آپ کو بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا مگر جیسے جیسے اس کی ہم بھنائیں کریں گے یہ بہت ہی اس کی جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور یہ بہت مزیدہ تیار ہوتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو مسالہ ہے وہ جو ہے وہ گھلتا جائے گا پیاز لسن جو ٹوٹ ماتر ہے ہمارے وہ گل چکے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم بھونائی کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ کلیجیاں لیے ہیں میں نے یہ ہمارا مسالہ جو اچھی طرح بھون چکا ہے دیل اور پوٹے کا اب اس میں ہم کلیجیاں شامل کر دیں گے کلیجیاں ڈال کر ہم نے بہت زیادہ دیج تک اس کو نہیں پکانا اب پہلے اچھی طرح جو پوٹے ہیں ان کو گلا لیں اس کے بعد ہی کلیجیاں اس میں شامل کریں تھاکہ جو کلیجیاں زیادہ پکانے سے ہی یہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اس لیے ہم نے اس کو صرف دم میں پکانا ہے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو ہائی فلیم پر بھون لیا ہے پانچ منٹ کے لیے دم لگایا اور یہ ہماری کلیجی جو ہے وہ پک چکی ہے دیل پوٹے اور کلیجی ماشاءاللہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا فلیور ہے اس کو آپ خمینی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تندور کی روٹی کے ساتھ کسی کی ساتھ بھی کھائیں گے بہت مزیدار لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی ہمارے چینل کو سکسکرائب بھی کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں اور ہمیں کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور آپ کون سی ریسپی چاہتے ہیں جو ہم آپ کے لیے بنائیں ماشاءاللہ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بچے بھی ان کو انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے بناتے ہیں تو بچے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ کلیجی ویسے بھی بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگ سٹو ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ